حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد و سنہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں اور ہر بدت گمراہی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 141 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں حرم میں ظلم و نائنصافی کرنے والا اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اور بڑی جد و جہد کے بعد کسی مسلمان کو نہاک قتل کرنے والا مشکات المصابی حدیث نمبر 142 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی بجوزو شخص کے جس نے انکار کیا عرض کیا گیا کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا مشکات المصابی حدیث نمبر 143 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ سو رہے تھے انہوں نے کہا تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے وہ مثال ان کے سامنے بیان کر دو ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں جبکہ بعض نے کہا بے شک آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہے پس انہوں نے کہا ان کی مثال وہ شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اس میں دسترخان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا پس جس شخص نے دائی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخان سے کھانا بھی کھائے گا اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخان سے کھانا کھایا پھر انہوں نے کہا اس کی مزید وضاحت کر دو تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں پھر ان میں سے کسی نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا آنکھ سوئی ہوئی ہے اور دل بیدار ہے پس انہوں نے کہا گھر جنت ہے دائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 144 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد بیان کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے ان سے زیادہ ڈرتا ہوں مشکات المصابی حدیث سمبر 146 حضرت رافع بن ختیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ خجوروں کی پیونکاری کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو انہوں نے ارز کیا ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیونکاری نہ کرو تو شاید تمہارے لئے بہتر ہو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر 147 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس کی مثال وہ شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں لہذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو پس اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر سر شام اتمنان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ بچ گیا جبکہ ان کے گروہ نے اس شخصی بات کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صبح ہوتے ہی اس لشکر نے ان پر دھاوہ بول دیا اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائے ہوئی شریعت کی تباہ کی اور شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تقزیب کی مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سوار تالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی پس جب اس آگ نے اپنے ایڑ گڑ کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے اور وہ شخص انہیں روکنے لگا لیکن وہ بازور اس میں گرنے لگے پس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں جبکہ تم بزور اسی میں گر رہے ہو یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ لیکن تم مجھ سے بزور اس میں گر رہے ہو مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو ننچاس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبوس کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلہ دھار بارش کی طرح ہے پس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا اور اس زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا اس نے پانی کو روک لیا پس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لوگوں نے خود پیا جانوروں کو پلایا اور آپ پاشی کی جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف شٹیل تھا وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوج عطا کی گئی اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبوس فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراح تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبوس فرمایا اسے قبول نہ کیا مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو پچاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں اور یہاں تک تلاوت فرمائی اور واضح و نصیت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اکل مند ہیں جبکہ مسلم کی روایت میں ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معنی کے متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے تو تم ان سے بچو مشکات المصابی حدیث نمبر 111 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں صبح صویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمائیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے حلاک ہوئیں مشکات المصابی حدیث نمبر 115 حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہیں جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا مشکات المصابی حدیث نمبر 115 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں فریبکار جھوٹے لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباں نے پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مفتلانہ کر دیں مشکات المصابی حدیث نمبر 154 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لئے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تزدیق کرو نہ تقزیر بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے مشکات المصابی حدیث نمبر 155 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے مشکات المصابی حدیث نمبر 156 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبوس فرمایا تو اس نبی کی اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کی سنت کو قبول کرتے اور اس کے حکم کے اتباہ کرتے ہیں پھر ان کے بعد برے جانشین آ جائیں گے وہ ایسی بات کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا پس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے جو اپنے زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 157 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباہ کرنے والوں کے مثل سواب ملے گا اور یہ ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباہ کرنے والوں کے مثل گناہ ملے گا اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا مشکات المصابی حدیث نمبر 158 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اور انقریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا پس اجنبیوں یعنی جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا کے لیے خوش خبری ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 169 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سامب اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 160